بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیائی والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد اللہ سبحانه و تعالیٰ کی اسمائی حسنہ اور اس کے صفات علیہ سے متعلق کم و بیش پانچ سال سے دروس ہو رہے ہیں آج کی اس نششت میں انشاءاللہ اللہ سبحانه و تعالیٰ کی ایک صفت الحفی الحفییو اس سے متعلق معلوم کریں گے انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین کے ایک صفت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین سے متعلق یہ صفت ذکر کی گئی ہے یہ جو صفت اللہ رب العالمین کے الحفی اس کو ہم دو حصوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ایک آج کی اس نششت میں جس میں الحفییو کا عربی زبان میں جو معنی ہے اور جو وسیع معنی ہے وہ سب معانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تاکہ جب ہم آنے والے درس میں اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت الحفیو ہے اس سے متعلق اللہ رب العالمین الحفی ہے جب معلوم کریں گے آیت کریمہ کی روشنی میں تو پھر وہ وسیع معنی ہمارے سامنے آئے گا پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے متعلق ایک اچھا خاصہ تعارف ہوگا یہ ہمارا سسرال ہے ہماری اہلیہ محترمہ علم دوست ہیں اور ان کی اس طلب پر اللہ سبحانہ و تعالی کی اس صفت سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عجر عظیم اتا فرمائے مخلص بنائے ایک علمی امانت کے طور پر میں نے اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی الحفی ہے اس سے متعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے عربی زبان میں اس کا جو وسیع معنی ہے وہ ہم معلوم کر لیتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورة مریم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے زمن میں اللہ رب العالمین نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا اللہ سبحانہ و تعالی کو حفی کہا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے الحفی عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے بہت ہی وسیع معنی اہل اللہ خاص کر جو صاحب المعاجم ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی وسیع معنی اس کا لکھا گیا ہے بہت طول دیا گیا ہے ابن منظور رحمہ اللہ کی لسان عرب میں دیکھو آپ یعنی کتنی تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے سبحان اللہ لیکن ابن فارس رحمہ اللہ نے معجم و مقائیس اللغہ میں اس کو بہت ہی مختصر کر کے مانا بتایا ہے ہلکے پھل کے انداز میں ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی حروف ہیں آخری حرف جو ہے وہ الحرف المعتل ہے یہ جو بنیادی طور پر اس کی جو معانی بتائیں گئے ہیں وہ تین معانی ہیں جیسے کہ ابن فارس نے کہا لہا ثلاثت اصول بنیادی طور پر اس کے اندر تین معانی آتے ہیں تین معانی میں سے دو معانی میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو اور جو تیسرا معانی ہے وہ اصل ہے جسے ہم آنے والے درس سے جوڑ کر کے آپ کو بتائیں گے پہلا معانی جو بتایا جاتا وہ یہ کہ المنع کسی چیز کو روکنا المنع کیا مطلب عربی زبان میں جیسے کہا جاتا ہے حفوت الرجول عن کلی شئی یعنی ایک شخص کو ہم نے ہر چیز سے روک دیا ہے مطلب کسی چیز کو وہ استعمال میں نہیں لاسکتا ہے وہ سبھی چیزوں سے اب محروم ہے وہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے اتانی فحفوتوہو وہ میرے پاس آیا کسی چیز کا سوال کرنے کے لئے کسی چیز کی طلب میں حرمتوہو کیا مطلب میں نے اس کو منع کر دیا اس کو روک دیا یعنی حرم من کلی شئی گویا کہ وہ سبھی چیزوں سے اب محروم ہو گیا اب وہ کسی چیز کو اپنی استعمال میں نہیں لاسکتا ہے حفا عنی شئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک منع ایک منع یہ ہوا اس کا حفا کا ایک منع کیا ہے حفا یحفو باب نصرہ سے یعنی گویا کہ منع کرنا یہ اس کا ایک بنیادی منع ہے اس کا ایک دوسرا منع یہ ہے کہ الحفا یعنی حفیہ باب سمیع سے حفیہ یحفا ایک قدیم نحوی ہے دوسری صدی حجری کی اور نحو میں وہ امام الكوفیین ہیں اہل کوفہ میں انہیں نحو کا امام مانا جاتا ہے اہل الكوفہ کے مابین اور سبقرآن میں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان کے اپنی ایک حیثیت ہے بڑی شخصیت ہے ابو الحسن علی بن حمزہ الکسائی رحمہ اللہ 185 حجری صنی اللہ فاتھ ہے ان کا کوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے ابو منصور العظہری رحمہ اللہ نے معجب متحذیب اللغہ میں لکھا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ الحفا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پیر میں اگر جانور کی بات کرتے ہیں خاص کر اونٹ کی الخف اونٹ کے لئے خاص ہوتا ہے اونٹ کے لئے اس کا خف ہے وہ چلتے 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 گھس چکا ہے خراب ہو چکا ہے اب وہ ننگے پیر چل رہا ہے یعنی یہاں ایک انسان ہے انسان کے لئے جس طرح سے الخف الابل کے لئے خاص ہے اونٹ کے لئے خاص ہوتا ہے ویسی ہی القدم انسان کے لئے خاص ہے تو انسان بھی بغیر چپل کے بغیر جوتے کے چلتا ہو تو اس کو کہتے ہیں الحفا حفا جس کی جمعہ ہے حفا جو ہے مطلب اس کی جمعہ ہے تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے عربی زبان میں یہ بہت ہی معروف لفظ ہے حادث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے ابن منظور رحمہ اللہ نے اس کو رقط کیا کہتے ہیں یعنی رقط رقط القدم اس سے تعبیر کیا انہوں نے چلتے 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 پیر گھس جانا گویا کہ الحفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلاف الانتعال الانتعال جوتے پہننا اب بغیر جوتے کے بغیر چپل کے چلنے کو الحفا کہا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے آپ جو متفقن علیہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور صحیح مسلم کی کتاب کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب فستیفت الجنت و نعیمی اس میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے یعنی ام الممن عائشہ سے اور عبداللہ بن عباس سے میں نے عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر کہا نام ہے یعنی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس اور ام الممن عائشہ سے یہ حدیث مروی ہے ام الممن عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا یعنی ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختونین بغیر خطنے کے جو اس حالت میں ہی وہ اٹھائے جائیں گے تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے حفات حفات کیتے ہیں ننگے پیر چلنے کو بہرحال وہ لفظ بتانا مقصود تھا مجھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ میں ایک شخص ایک شخصیت کا نام ملتا ہے بشر بشر الحافی ان کے والد کا نام تھا الحارث بشر بن الحارث الحافی دو ستائیں صدری سے انہیں افاتھ ہے زہد و تقوی اور ورعہ میں کافی طور پر ان کا ذکر ملتا ہے تاریخ بغداد میں مفصل ذکر ہے ان کا خطب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے سیر و اعلام نبلہ میں ان کے حوالاجات ان کے نقولات بہت ہیں لیکن ان کی شخصیت سے متعلق ان کا ترجمہ حیات لکھا ہے ایک امام زہبی رحمہ اللہ نے یہ میرے علم نہیں ہے بہرحال خیر مجھے بتانا یہاں یہ مقصود ہے بشر الحافی ان کی صفت ہے گویا کہ وہ الحافی وجہ کیا ہے جانتے ہیں وجہ یہ کہ جو بغیر چپل کے چلتے تھے اس کی متعلق کچھ واقعات بھی ملتے ہیں تاریخ بغداد میں کچھ قصے مذکور ہیں ویکیڈ پی ڈی ای میں بھی دیکھ لیجئے آپ کچھ قصے مذکور ہیں کہ وہ الحافی کیوں پڑا کیوں بغیر چپل کے وہ چلتے تھے مجھے اس سے بتانا مقصود نہیں ہے وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے تو بشر الحافی تاریخ میں ایک مشہور شخصیت ہے شرعی اعتبار سے بغیر چپل کے چلنا نئی چلنا جو ہے اس معاملے میں تفصیلات ہیں وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے اچھا یہاں میں نے جو تفصیلات آپ کو بتائے ہیں جو معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں دو معنی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں حفی یون یعنی الحا والفا الحرف المعتل اس کا جو ایک تیسرا معنی ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تاکہ آنے والے درس میں اللہ رب العالمین کے لئے جب ہم کہتے ہیں کہ حفی تو اس کا معنی سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو عربی زبان میں الحفی یون کہا جاتا ہے المستقصی فی السوال یعنی سوال کسی چیز سے متعلق کھوج میں رہنا ہر طرح کے سوالات کرنا کسی چیز کو معلوم کرنے کے لئے چاہے وہ انسان کی شخصیت ہو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو لوگ ہوتے ہیں نا کسرت سے سوال اتنے سوالات یہ کیسے وہ کیسے تو ان ساری چیزوں کے وجہ سے آدمی کے پاس علم زیادہ ہو جاتا ہے ایک چیز سے متعلق آپ جتنے پہلوں سے نظر ڈالیں گے اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ معلوم کریں گے تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے المستقصی فی السوال یعنی کسی چیز سے متعلق احاطہ کرنے کی کوشش کرنا سوال کر کے عربی زبان میں کہا جاتا ہے یعنی احفا السوال احفا السوال یعنی احفیہ السوال تو اس کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ سَأَلَهُ فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ فِي طَلَبُ کہ اس نے اس سے سوال کیا اور پھر اس میں یعنی مبالغہ کیا کسرت سے سوال کیا خوب خوب سوال کیا ہر پہلو سے سوال کیا بڑا چھوٹا ہر ہر باری ہر پہلو سے اس نے جو پوچھتا رہا یہ اس کے اندر بنیادی طرح پر معنی آتا ہے راغیب الازبہانی رحمہ اللہ نے المفرادات میں لکھا ہے کہ دو معنی انہوں نے بتائیں اس کے انہوں نے کہا کہ یعنی احفا الاحفا فی السوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے مطالبے میں کسی چیز کے مانگنے میں کسی چیز کے سوال کرنے میں مبالغہ کرنا جلدی کرنا اور صرف جلدی ہی نہیں بلکہ جو ہے مطلب چھوٹا سوال بڑا سوال کوئی چیز چھوٹ نہ پائے فوت نہ ہونا پائے جیسے کسی چیز کا امتحان لینا ہوتا ہو نقاش کرنا پڑتا ہو یا جو ہے کسی چیز سے مطالب باسوس کرنا ہو کسی شخص سے مطالب سوال کرنا ہو کسی بھی موضوع سے مطالب تو کسرت سے ہر پہلو سے سوال کر کے معلومات اکھٹے کرنا یہ اس کے اندر بنیادی طور پر مانا آتا ہے راقیب الازبانی رحمہ اللہ عنہ ایک دوسرا مانا یہ بتایا کہ البحث فی تعرف الحال یعنی کسی انسان کی حالت سے واقف ہونے کے لیے کسی چیز کو مدد کرنے کے لیے کسی شخص سے مطالب جتنی معلومات اپلیں گی اتنی زیادہ عزت کریں گے آپ اتنا خیال کریں گے آپ اتنی معلومات کی بنیاد پر تو یہ بنیادی مانا جو آ رہا ہے وہ یہ کہ کسرت سے سوال کرنا ہر پہلو سے سوال کرنا اب اس میں اور بھی تفصیلات ہیں میں آپ کو قرآنی آیات کی روشن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے سورة العراف کے بالکل آواخر میں ایک آیت کریمہ ہے بحیثت مسلمان یہ ہمارے معتقادات میں سے ہے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے کیسے ہوگا اس سے متعلق بہت ساری تفصیلات کتاب السنت کے روشن میں موجود ہیں اس کی اشرات اور علامات کیا ہیں لیکن قیامت کب واقع ہوگی یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ہے اب اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ لوگ اللہ کے رسول سے اتنا پوچھتے ہیں کہ جو ہے قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی اتنا پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا آپ سے اتنا پوچھتے ہیں گویا کہ آپ قیامت سے متعلق یعنی متعلق کر کے یا کھوج کر کے یا اللہ تعالی سے پوچھ پوچھ کے آپ نے ساری معلومات اکھٹی کر لیے ہیں اس اعتبار سے آپ سے پوچھ رہے ہیں لفظ کیا ہے اسے مالکہ اللہ تعالی نے یعنی ایک ایسا شخص جو کسی چیز سے متعلق سوالات کر کر کے پڑھ کر کے معلومات اتنی اکھٹی کر لیے ہیں کہ وہ اس کا متخصص ہو گیا ہے گویا کے یسألونکا کانکا حفی عنہ کانکا اکثرت المسئلت عنہ گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس موضوع سے متعلق سوال کر 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 کے اتنی زیادہ سوالات کر لیے ہیں کہ معلومات حاصل کر لیے ہیں جس کی بنیاد پر یہا کے آپ سے پوچھ رہے ہیں کانکا معنی ینبیہ گویا کہ آپ نے قیامت سے متعلق خوب احتمام کیا ہے خوب احتمام کیا ہے آپ نے خوب پوچھا ہے آپ نے کہ آپ سے آ کے سوال کر رہے ہیں یہ معنی ہے اس کا قرآن مجید میں سورة محمد کے آواخر میں دیکھوا اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے کھیل اور کود ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہارا عجر دیں گے اللہ نے کہا اللہ تم سے تمہارے مال نہیں پوچھتے ہیں یعنی تم سے ایمان لانے کا مطالبہ کر کے اللہ تعالیٰ کم مال دو سبحان اللہ اللہ کیوں مال پوچھیں گے وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ اللہ تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں اللہ کیلئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال پوچھنے لگ جائے اگر اللہ تعالیٰ تم سے مال کا سوال کرے اس کے بعد کا جو لفظ دیکھو فَيُحْفِكُمْ اَيْ يُبَالِغْ یُبَالِغْ کے معنی میں اَيْ يُبَالِغُكُمْ اَيْ يُبَالِغْ فِي السوال فَيُحْفِكُمْ اللہ تعالیٰ تم سے مال پوچھنے لگ جائے اَيْ يَسْأَلْكُمْ أَمْوَهَا فَيُحْفِكُمْ اور اسرار کرے کہ مال دو پورا دو تو کیا ہوگا اَيْ يَسْأَلْكُمْ أَمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُو تو تم بخیل بن جاؤگے وَيُخْرِجْ أَذْغَانَكُمْ اور نتیجے میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں جو کینہ ہوگا وہ نکال لائے گا مقصود کیا ہے اس آیتِ کریم آمی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بحیثتِ مسلمان تم سے کہتا ہے کہ تم زکاة عدا کرو زکاة سے متعلق کیا ہوا تھے آدمی مال کا مالک ہو اور استقرار ہو ملکت اس کے پاس ہو ملکتِ تاما ہو اور جو ہے کئی شروع تھے اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو ایک سال حولانی حول ہو ایک سال گزر جائے اور اس میں سے بھی جو ہے جو زائد مال ہے سبحان اللہ دھائی فیصد نکالنا ہوتا ہے اور وہ بھی جا کر کسی جگہ میں رکھنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ آ کر کے لئے لے گا نعوذ باللہ من ذالک اجازن باللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اپنی بھائیوں کیلئے تمہاری اپنی بھائیوں کی مدد کیلئے تمہاری اپنی پاکیزگی کیلئے تمہاری ترقی کیلئے تمہاری برکت کیلئے تمہاری احزاز اور اکرام کیلئے وہ بھی دھائی فیصد وہ اللہ کیلئے ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو دنیا چلانے کے لئے پیسہ چاہیے نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے کہا اگر اللہ تعالی تم سے دھائی فیصد مانگ رہا ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی تم سے پورا مال مانگنے لگ جائے اور مال ہی مال مانگنے لگ جائے فیحفیکم اور اسرار کرنے لگ جائے اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں آپ لفظ احفا کا فیل دیکھ رہے ہیں ایسالکموہ السوال اور الاحفا دونوں میں فرق ہے السوال سوال کرنا پوچھنا مانگنا لیکن الاحفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسرار کرنا مبالغہ کرنا خوب خوب مانگنا ایسالکموہ فیحفیکم اور اسرار کرنے لگ جائے رب العالمین تو تم کیا کروگے نتیجی میں بخیل بن جاؤ گے پھر اسلام سے متعلق ایک بحیثت انسان بزن ہو جائے گا کیا ہم اتنا کماتے ہیں پورا کا پورا مال ان کو دینا پڑ رہا ہے اسلام کو دینا پڑ رہا ہے وَيُغْرِجْ أَذْغَانَكُمْ تو تمہارے دل میں جو قینہ ہے وہ نکل کے آئے گا اللہ نے حفاظت کی تمہاری اللہ نے اتنی ہی مطلب مغدار رکھی ہے زکاة کی جسے انسان ادا کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ یہ سب حدیث میں نے اس لئے آپ کو بتائی ہیں یہ سمجھانے کے لئے کہ یعنی اس کے اندر گویا کہ الالحا فی المطالبہ اسرار کرنا کسی مطالبے پر کسی چیز کی طلب پر آپ دیکھو ایک حدیث آتی ہے متفق نالی حدیث ہے اور بہت معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی متعدد مقامات پر ہیں کتاب الدعوات میں دیکھ لیجی آپ کتاب الدعوات باب التعوذ من الفتن اس میں دیکھیا اور صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک مطلب سوال کیا سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ المسئلہ یہ الفاظ ہیں حتی احفوہ المسئلہ یہاں تک کہ آپ علیہ وسلم کو سوال کرتی کرتی یہاں تک نوبت آئے گی جو ہے مطالبہ مبالغہ ہونے لگا بیجا سوالات کسرت سے سوالات کسرت سے سوالات حتی احفوہ المسئلہ سوال کر کر کے تنگ کر دیا گیا اللہ کے رسول کو کسرت سے سوالات کہ میرے والد کون ہیں میں کس کا بیٹا ہوں وغیرہ وغیرہ معروف حدیث مبارک کا ہے وہ اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایک فضیلت بھی ثابت ہے فَقَضِبْ اللہ کے رسول کو خصہ آیا اور جو فَسَعِدَ المِمبر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر آپ نے متعدد امور بیان کیا وغیرہ وغیرہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَى لفظ دیکھو آپ یہ اہل اللسان ہے یہ اہل اللسان ہے یہ گہرائی میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جب ہم الحفی کہتے ہیں تو اس میں کتنی گہرائی ہے وہ آگے آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ اس لئے صبر کے ساتھ ان معلومات کو لینے کی کوشش کیجئے یہ جو لفظ ہے نا حَفِعَ يَحْفَ یا احفَ اس کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ احتمام کرنا کسی شخص سے متعلق جیسے مثال کے توپر ایک آدمی بیمار ہے میں بتانا چاہتا ہوں بیمار ہے اسپتال میں مثلا اس کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ڈاکٹر ہو یا پھر جو نرس وغیرہ ہوتے ہیں ہر پانچ دس میٹ میں کسی آکر کی چک کرتے ہیں کیا صورتحال ہے تاکہ اس کی ترقی ہو اور اس کی صحت بحال ہو وغیرہ وغیرہ جو گویا کہ بار بار اس نے پوچھنا کہ اب تم کو کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایک ڈاکٹر جیسے معلوم کرتا ہے ایک استاذ جیسے طالب علم کو چک کرتا ہے یا گھر میں جو ہے مطلب ایک دوسری سے متعلق جو معلومات لیتے ہیں کسی بھی طور پر یعنی معلومات کسی شخص سے متعلق اس نیت سے لینا کہ اس کی معلومات لے کر کہ ہم ان کا خیال رکھیں ایک اچھا مہمان بڑا مہمان ہو خاص طور پر معزز شخصیت ہو محترم انسان ہو خاص طور پر بڑے عالیم ہو ایک بڑے ذمہ دار ہو وہ آتی ہیں تو ان کو کیسا خیال رکھا جاتا ہے ہر پانچ چھ منٹ میں کہ آپ افلحال کیا ضرورت ہے افلحال کیا کر رہے ہیں یہ مقصود ہوتا ہے ان سے متعلق بحث کرنے میں تلاش کرنے میں معلومات لینے میں یہ معنی بھی اس کے اندر آتا ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہوتا ہے میں نے ان کی حق میں وسیعت کرنے میں ممالغہ کیا احتمام کیا میں نے جب کہتے ہیں عربی زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے اعزاز میں ان کے اکرام میں ان کی عزت میں میں نے مبالغہ کیا یہ مطلب ہوتا ہے خوب احتمام کرنے کا معنی آتا ہے اس کے اندر اس حدیث کو آپ سامنے رکھو جو صحیح مسلم کی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن یہ لفظ صحیح مسلم میں ہے ایک کتاب ہے کتاب الحج صحیح مسلم کی سوائد ابن غفلہ یہ ایک عبارہ تابعین میں سے سیجرین کا سنعفات ہے کتب اسیتا یہ سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا رائیت عمرہ یقبلو الحجر حجر اس وقت کو بوسہ دے رہے تھے والتزمہ اور اس کو چمٹ بھی گئے تھے معانقہ کرنا اس کو چمٹ بھی گئے تھے اور جانتے ہیں نہیں اہل اللسان نہیں ان کی زبان سے الفاظ دیکھو کیسے نکلے ابن بن قطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکحفیہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا پتھر سے کہہ رہے ہیں مقصود پتھر سے خطاب کرنا نہیں ہے جو لوگ تھے وہاں پر شریک تھے حاضر تھے ان کو سنانا مقصود ہے کہا کہ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکحفیہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ تیرے تعلق سے احتمام کرتے ہوئے اکرام کرتے ہوئے تیری اپنی ایک حیثیت ہے یہ مقصود ہے رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کا حفیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر تیرے پاس آنا تجھے بوسا دینا ہر چکر میں تیری طرف اشارہ کرنا جو حجر اسود سے متعلق جو احتمام ہمیں کتاب السنت میں ملتا ہے وہ آپ سامنے رکھ لیجئے اور اس لفظ کو جوڑ دیجئے اس کو آپ رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کا حفیہ انتہائی درجے کی احتمام اس کے اندر کا معنی آتا ہے اس لئے جو حدیث ابن عمر ہے نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی کتاب اللباس میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب تہارہ میں دیکھو آپ عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفو الشوارب احفو احفو الشوارب و اعفو اللحا احفو الشوارب یعنی مونچ کو جو کٹنے کا حکم دیا گیا کہ احفو الشوارب ال احفا کے اندر معنی ہی یہ آتا ہے کہ المبالغہ فی الاغذ اس کو کٹنے میں مبالغہ کرنا اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دینا مجھ کو احفو احفو الشوارب و اعفو اللحا اور داڑی کو اس کے حالت پر چھوڑ دینا چاہیے خیر یہ سب الفاظ تھے جو آپ کو میں نے بتائیں ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے لئے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والد سے قال السلام علیک استغفر لکا ربی کہا کہ انہو کانا بی حفیہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق میں جب کہا کہ حفی ہے تو اس کو اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے اللہ رب العالمین الحفی ہے تو کس معنی میں اور اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو جذبات ہیں ان کا جو درد ہے ان کا جو دکھ ہے ان کے والد سے متعلق وہ جو کہنا کیا چاہتے ہیں اس بات کو اللہ نے جو اس بات کو یہاں پر پیش کیا گیا اور اللہ تعالی کی صفت حفیق بیان کی گئی ہے تو وہ کس اعتبار سے ہیں اس کو تفصیل سے جاننا چاہیے انشاءاللہ آنے والے درس میں اسی بات کو میں بہت ہی تفصیل سے بتاؤں گا بیدن اللہ تعالی جو معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں بالخصوص جو تیسرا معنی بتایا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک ہے کسرت سے سوال کرنا اور دوسرا ہے خوب خوب احتمام کرنا یہ دونوں چیزوں کو جوڑ دیجئے پھر آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین الحفی ہیں جب ہم پڑھیں گے اور اس آیت کریمہ کو پورے سیاق سباق سے سمجھ کر کے پڑھیں گے تب جا کر کہ اللہ تعالی الحفی ہیں شہر صدر ہوتا ہے سکون ہوتا ہے اللہ کی معریفت کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رب الحفی ہیں اور پھر الحفی سے متعلق ہمارا کیسے تعبد بندگی ہونی چاہیے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا بے دن اللہ تعالی میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ بود عطا فرمائیں اور میں خصوصیت کے ساتھ میری اہلیہ محترمہ اور جو ہے ہمارے بڑے فنزد حود کی جس کے احتمام کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ میں ہمارے لئے آسانی ہوئی ہے یہ دراصل ہمارا سوسرال ہے ان کے مطالبے پر میں اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے بہرحال تیار ہو گیا میں الحمدللہ اور آج کی یہ نشست یہی پر ہم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بھی لیک